اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم ارین الحق حق وردکنا اتباعہو وارین الباطل باطل وردکنا اشتناو آمین یارب العالمین اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق اتا فرما اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق اتا فرما قرآن مجید میں بہت ساری استلاحات ہیں اور بہت ساری ہر جو لفظ استلاح ایک لفظ ہوتا ہے اس لفظ کے اندر کچھ معنی ہوتے ہیں اس کے جو اصل معنی ہے اگر آپ اس تک نہ پہنچ سکیں تو وہ پھر بات سمجھ نہیں آتی مثل یہ جو لفظ ہے نا مارا اردو کا گنہگار نافرمان یا گنہگار اس کے لئے عربی میں بہت سارے لفظ آئے مثلا ایک لفظ آیا آسم آسم اس کو کہتے ہیں جو گناہ کرنے والا ہوتا ہو جو کبھی کبھی گناہ کر لیتا ہو اسیم اس کو کہتے ہیں جس کی طبیعت ہر وقت گناہ پر آمادہ رہے پھر ایک لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خاتی خاتی خطا کرنے والا جس سے بھول چوکنے کو گناہ ہو جائے پھر ایک لفظہ مجرم مجرم جو کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے پھر اسی طرح لفظہ فاسق فاسق وہ شخص ہے کہ جو گناہ کرتا ہو لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا بھی ہو تو اس کو یہ بھی احساس ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں غلط ہے ہم دو الفاظ استعمال کرتے ہیں فاسق کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فاجر یہ شخص بڑا فاسق اور فاجر فاجر کیا ہوتا ہے فاجر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہو اور پھر گناہ کو گناہ نہ سمجھتا ہو ہوگا وہ بھی مسلمان لیکن وہ گناہ بھی کرتا ہے اور گناہ کو اچھا کام بھی سمجھتا ہے اس کو فاجر کہتے ہیں فاسق وہ ہے جو گناہ تو کر بیٹھتا ہے لیکن گناہ کو سمجھتا برا ہے فاجر وہ ہے جو گناہ بھی کرے اور پھر گناہ کو اچھا سمجھ کے کرے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں یہ فاسق اور فاجر ہے لیکن ان سب سے جو بڑا لفظ ہے جو خطرناک لفظ ہے وہ تاغوت کا لفظ ہے تاغوت کیا ہے تاغوت ایک ایسی ہستی جو لوگوں کو اس بات پر بلائے کہ اللہ کی بات نہ ماننا میری بات ماننا جو اللہ کے مقابلے میں آکے کھڑا ہو جائے جو اللہ کی راہ کے مقابلے میں اپنے رستے کی دعوت دے اس کو تاغوت کہتے ہیں اچھا یہ تاغوت کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے ویسے تو تاغوت شیطان ہے وہ تو کنفرم تاغوت ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا فرد بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو کہے کہ چھوڑو اللہ کی باتیں ہیں یہ تو چودہ سو سال پرانی ہو گئی یہ چلنے والی نہیں ہیں آؤ میں تمہیں نئی بات بتاتا ہوں اس سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا یہ تاغوت ہے آپ کا اپنا نفس یہ خواہش ہے اللہ ایک طرف بلا رہا ہے لیکن وہ خواہش دوسری طرف کھینچ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کام مت کرو جو اللہ نے کہا ہے میں جو کہہ رہا ہوں آپ کا نفس کہتا ہے میں جو کہتا ہوں یہ کام کرو وہ بھی تو اس وقت تاغوت بن جاتا ہے ہر وہ ہستی ہر وہ شخصیت جو اللہ کے علاوہ اللہ کے مخالف آ کے کھڑے ہو جائے اور پھر وہ اپنی طرف بلائے اس کو تاغوت کہتے ہیں اس کے بارے میں بڑے سخت احکامات ہیں قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں سات آٹھ آیات ایسی ہیں جن میں تاغوت کا ذکر آیا ہے ایک آیت میں پڑھوں گا جس میں دو دفعہ تاغوت کا ذکر آیا ہے اور یہ کہا گیا کہ تاغوت کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 256 ہے اس میں کہا گیا دین میں کوئی زبردستی نہیں کیا مطلب اس کا آپ کسی شخص کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے دین میں داخل نہیں کر سکتے ہاں جب اس نے دین کو مان لیا تو پھر اس پہ شریعت لاغو ہو جائے گی ورنہ کسی غیر مسلم کو آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے لا اقراحہ فی الدین اس کا یہ مطلب پھر فرمایا قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِّ کیوں؟ یہ جو ہدایت اور گمرائی ہے یہ بالکل واضح ہو گئی ہے کسی کو زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے آپ کو بتائی تھی پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں سب سے پہلے اس کو سمیم بصیرہ دیکھنے والا اور سننے والا پیدا کی پھر اس کو اقل بھی دیئے پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو لگا دیا ہے حق اور سچ کو پہچاننے کا اس کے اندر ودیت کر دیا ہے الہام کر دیا ہے اچھائی اور برائی کی پہچان الہام کر دیا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا ہے پھر انبیاء اور کتابیں بھیجئیں یہ پانچ چیزیں موجود ہیں ان پانچ چیزوں نے آکے ہدایت کو بالکل صاف کر دیا ہدایت کا سب کو قد تبین رشد ہدایت جو اب وہ واضح ہو گئی ہے من الغی جو نافرمانی ہے اس سے ہدایت واضح ہو گئی ہے اس لیے کسی کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں اللہ نے اس وقت ہدایت کو واضح کر دیا تو یہ پانچ چیزیں بھی ساتھ دے دیئے ہیں سننے والا دیکھنے والا سمجھنے والا اس کے اندر نیکی اور بدی کے پہچان اس کے اندر اللہ تعالی نے اپنی روح میں سے پھونک دیا پھر کتابیں بھیجیں پھر انبیاء بھیجیں پھر وہ ان کتابوں کو انبیاء کی باتوں کو پڑھ کے سنانے والے بھیجیں بہت ہے جس کی مرضی ہوگی ادھر آنے کی آئے گا ہاں آپ اس کے لیے احتمام کر دیں کہ اس تک ہدایت پہنچ جائے زبردستی نہیں کر سکتے قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْتُ مِنَ الْغَائِ ٹھیک ہو گیا اب کیا کریں پھر اگر کوئی آنا چاہے اللہ کی طرف تو وہ کیا کرے اس کے لیے راستہ فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اگر کسی پہ ہدایت واضح ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف آنا چاہے تو اس کے لیے جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ جو تاغوت کا کفر کرے وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ پھر اللہ پر ایمان لائے یعنی اسلام یہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لائے نہیں پہلے تاغوت کا کفر کرنا پڑے گا یہ ہے مثلا ہمارا جو کلمہ ہے وہ کیا کہتا ہے اس میں پہلے نفی ہے کیا ہے لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی الہ نہیں اگر یہ والا حصہ نکال لیں ہم کہیں جی کہ اللہ الہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے باقی جو الہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ نے ان کی نفی نہیں کی ان کے ساتھ اللہ کو بھی الہ مان لیا کیا مطلب شرک ہو گیا اللہ کو چاہیے کہ اللہ کو کیا چاہیے کیسا بندہ پہلے وہ جتنے بھی الہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے ان کی نفی کریں کہے کہ میں کسی کو الہ نہیں مانتا پھر کہے کہ میں اللہ کو الہ مانتا ہوں تو اللہ کو یہ منظور ہے یہ نہیں منظور ہے اللہ بھی الہ ہے کیا مطلب کہ دوسرے بھی کوئی الہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب نہ یہ دین اللہ کو پسند نہیں ہے یہ ایمان اللہ کو پسند نہیں اسی لا الہ الا اللہ کو اس انداز میں بیان کیا گیا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتْ ہر وہ شخص ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے جو کہتی ہے اللہ کی بات مت مانو میری بات مانو سب سے پہلے ہر اس ہستی کا کفر کرو انکار کرو اس کو بھی نہیں مانتا اس کو بھی نہیں مانتا اس کو بھی نہیں مانتا کسی کو نہیں مانتا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ پھر گئے گے میں اللہ کو مانتا یہ دین ہے ہم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین پر عمل کریں اللہ کو بھی مان لیں مطلب باقیوں کو تو علاوے مانتا ہوں ساتھ اللہ کو بھی مان لو تو کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو بھی نہیں ماننا اللہ کو ہی ماننا ہے اللہ بھی میں نہیں آئے گا کہ وہ بھی ہے وہ بھی اے ساتھ اللہ ہے یہ تو شرک ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَعْوُدْ جو پہلے تاغوت کا کفر کرے پہلے کہے لا الہ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ پھر کہے اللہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے تو جو آنا چاہے اس طرف اس کے لئے راستہ یہ ہے کہ تاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَعْوُدْ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْكَا کسی نے یہ کام اگر کر لیا تو کہا کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا لَنْ فِسَامَ لَهَا جو ٹوٹنے والا نہیں ایک ایسے شخص کا تصور کریں کہ وہ کسی بلندی سے نیچے گر رہا ہے نیچے گرے گا اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں وہ ہر چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے کوئی گھاس اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے کوئی ہلکی سی رسی اس کے ہاتھ میں آئی وہ بھی ٹوٹ گئی اس کے زور سے اب کوئی چیز اس کو سہارا نہیں دے رہی سمجھ لیں کہ جہنم کا گڑا ہے اس میں بندہ گر رہا ہے اب کوئی تو چیز اس کے ہاتھ میں ایسی آ جائے کہ جو ٹوٹنے والی نہ ہو اس کو پکڑ لے تو کہا کہ جس نے تاغوت کا کفر کیا اللہ پر ایمان لایا اس کے ہاتھ میں ایک ایسا مضبوط کڑا آ گیا ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ورنہ سارے جہنم میں گر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں پکڑ رہے ہیں جیسے انسان کی عادت ہے کہیں گر رہتا ہے ایسے ہاتھ مارتا ہے پکڑتا ہے کبھی کوئی تنکہ آ گیا ٹوٹتی جاتی ہے اس کے زور سے اس کے ساتھ ہی نیچے گرتی جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کسی ایسی مضبوط چیز پر آتھ آ جائے جو مجھے روک لے مجھے بچا لے مجھے نیچے نہ جانے دے تو کہا کہ وہ یہ ہے جس نے تاغوت کا کفر کیا اور ایمان لایا اللہ پر اس کا ہاتھ ایک ایسے کڑے پر پڑ گیا جو ٹوٹنے والا نہیں اب بچ جائے گا کیسی بلیگ مثال قرآن میں جید نے دی اب وہ نیچے نہیں گرے گا اب وہ جہنم کے گڑے میں نہیں جائے گا وہ جو سہارا اس کو چاہیے تھا جہنم سے بچنے کے لیے وہ اس کو مل گیا وہ کیا ہے وہ یہ بات ہے یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو لا الہ الا اللہ یہ جڑ بنیاد ہے محمد الرسول اللہ تو طریقہ ہے آگے فردر لیکن جو جڑ ہے وہ اس کی لا الہ الا اللہ جس نے کفر کیا تاغوت کا اور اللہ پر ایمان لیا اس کے ہاتھ میں ایک ایسا مضبوط کڑا آ گیا اللہ سننے والا بھی ہے اللہ جاننے والا بھی ہے اللہ کو سب پتا ہے کون کتنی جد و جہد کر رہا ہے کون واقعی اس کے دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے یہ سب باتیں اللہ کو پتا ہے اچھا جی آگے چلیں اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اللہ ولی ہے دوست ولی کس کو کہتے ہیں دوست اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اللہ کیا کرتا ہے ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور میں لے کے آتا ہے جس نے اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کا دوست ہے وہ اس کو گمراہی کے اندھیروں میں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے کے آتا ہے اور پھر فرمایا کہ رہے وہ لوگ کے جو کافر ہیں ان کے دوست یا وہ دوستیں تاغوت کے یا تاغوت ان کا دوست ہے وہ ان کو ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہی کے اندھیروں میں واپس لے کے جانا چاہتا ہے تاغوت کا کیا کام ہے کہ روشنی سے نکال کے نور سے نکال کے اندھیرے میں چلا جائے اللہ تعالی کے ساتھ جو دوستی کر لے گا اللہ پر ایمان لے آئے گا اللہ بھی ولی ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اندھیرے سے نکال کے روشنی میں آ جائے جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے دوست تاغوت ہیں اللہ واحد ہے اولیاء تاغوت کے لئے جمع آیا وہ بہت سارے ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نور سے نکال کر اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں اولائی کا اصحاب ناری ہن فیہا خالدون یہ آگ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے کون تاغوت بھی ان کی بات ماننے والے بھی ان کو کیسی جہنم ملے گی ہمیشہ ہمیشہ اب آگے ایک تاغوت کا ذکر آ گیا یہ تو کنسپٹ آ گیا نا اب آگے ایک تاغوت کا ذکر تُو نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں جب حضرت ابراہیم نے اس شخص کو کہا کہ اللہ رب ہے تو اس نے کہا نہیں میں رب ہوں اب یہ تاغوت تو اس نے کہا میں رب ہوں اللہ کی در سے رب ہوں تو اس نے بحث ممائشہ شروع کر دیا کیا تُو نے نہیں دیکھا تجھے اس کی بات نہیں پہنچی تجھے اس کی انفرمیشن نہیں ہے کسہ نہیں تجھے پتا چلا کیا وہ جو ابراہیم کے ساتھ جھگڑا تھا ہاجہ جھگڑا کرنا جھگڑا تھا کس بات پہ جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب ہے تو اس نے بات ہی نہیں مانی تھی ان آتاہ اللہ الملک وہ تاغوت کیوں بنا اصل میں اللہ نے اس کو بادشاہ ہی دے کے رکھی ہوئی تھی وہ بادشاہ تھا حضرت ابراہیم کے مقابلے میں کون سا بادشاہ تھا نبرود تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کیونکہ اللہ نے بادشاہ ہی دی تھی اس کا دماغ الٹ گیا تھا وہ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگا تھا ان کا اپس میں مقالمہ ہوا ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ رکھتا اور جو مارتا ہے تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں کالا ابراہیم تو حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَعْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوت تو تم یہ کر کے دکھا دو کہ تم اسے مغرب سے نکالو تو کہا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَر وہ کافر اس آرگومنٹ سے مبہوط ہو کے رہ گیا اس کی بولتی بند ہو گیا روایات میں آتا ہے قرآن میں نہیں ہے یہ بات روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اس کو کہا کہ اللہ زندہ کرتا ہے اللہ مارتا ہے تو اس نے قید خانے سے دو لوگ بلائے جن کو سزائے موت ہو چکی تھی ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو مار دیا کہا دیکھو یہ بات روایات میں ہے صحیح ہے غلط ہے قرآن میں جید نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن اس نے یہ کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں ہو سکتا اس کا اس نے کوئی پریکٹیکل اگزمپل دی ہو اس طرح کی کہا ہو اس نے تو اس نے یہ کام کیا تو حضرت ابراہیم نے پھر ایک ایسی بات کہی کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں غروب کرتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کرتا اس پر وہ مبہوط ہو کے رہ گیا اس کی جو آواز بند ہو گئی لیکن مانا پھر بھی نہیں فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس نے پھر وہ بنائی آگ بنائی اور اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا اور ان کو پھینک دیا حالکہ آرگومنٹ میں وہ ہار گیا تھا لیکن کیونکہ اس کے پاس طاقت تھی تو اس نے پھر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا آگ پھر حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو گئی یہ ایک قصہ اللہ تعالی نے بتایا نمرود کا جو تاہود تھا جس کے اندر حد سے بڑھ جانا تھا جس کے اندر تغاہ تھے تو یہ اس کا قصہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا دوسرے ایک اور صاحب بھی تھے اَوْ كَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ كَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِي حَاذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِحَا وہ ایک بستی سے گزرے بستی بلکل ویران پڑی ہوئی تھی اور اس کی جناب بلکل تباہ و برباد تھی انہیں نے سوچا دل میں اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا اب سوچ ان میں بھی وہی آئی کہ کیسے ہوگا اللہ کر سکتا یا نہیں لیکن یہ تاغوت نہیں تھے یہ تاغوت نہیں تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر تجربہ کرا دیا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اَوْكَلَّذِي مَرَّا عَلَىٰ كَرْيَةٍ یا وہ شخص جو گزرا ایک بستی کی اوپر سے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا جو الٹی پڑی تھی اپنے چھتوں پر قَالَ أَنَّا يُحْيِحَاذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مُوتِحَا اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِيَةَ آمِن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سو سال کے لئے موت دے دی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِيَةَ آمِن ثُمَّ بَعْسَهُ پھر اس کو اٹھایا قَالَ کَمْ لَبِسْتَا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا جی کتنا عرصہ رہے در قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمًا وہ نے کہا ایک دن یا دن کا کوئی حصہ میں ادھر پڑھا رہا ہوں گا قَالَ اللَّهُ تَعَنَهُ فَرْمَا بَلْ لَبِسْتَ مِيَةَ آمِن تُو سو سال یہاں پڑھا رہا ہے بڑے حیران ہوئے اس بات پر فَنزُرْ إِلَا تَعَامِك وہ کہیں جا رہے تھے ان کا گدہ بھی تھا ساتھ وہ ان کا کھانا بھی تھا فَنزُرْ إِلَا تَعَامِك وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ دیکھ اپنے کھانے وہ جو ٹیفن کے لیے تُو نے رکھا ہوا تھا ٹیفن اس میں دیکھ تیرا کھانا ابھی تک گلہ سڑا نہیں ہے سو سال گزر گئے کھانا تازہ ہے تیرا حیران رہ گئے اللہ نے اب ان کو تجربہ کرایا لَمْ يَتَسَنَّ وَنزُرْ إِلَا حِمَارِك اُدھر اپنے گدے کی طرف دیکھو گدہ بالکل ہڈیاں بن گیا تھا ختم ہو گیا تھا وَنزُرْ إِلَا حِمَارِك وَلِنَجَعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاس ہم نے یہ کامشلی کیا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں وَنزُرْ إِلَا عِزَامِ كَيْفَنُنْشِزُهَا سُمَّنَكْسُوهَا لَحْمَا دیکھ ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے جمع کرتے ہیں پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ كَالَ آلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيِّنْ قَدِيرٌ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا انہوں نے کہا مجھے پتا چل گیا کیا پتا چل گیا اللہ ہر چیز پر قادر مجھے پتا چل گیا اللہ ہر چیز پر قادر کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے یہ وہاں سے گزرے ان کی دل میں خیال پیدا ہوا اور وہ خیال یہاں تک گیا لیکن تاہوت نہیں تھے یہ ایک عام بندے کے دل میں بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کے سامنے آکے نہیں کھڑا ہوتا اللہ نے کہا اچھا تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ بستی کو میں کیسے زندہ کروں گا اللہ نے انہی کو مار دیا سو سال کے لیے اور پھر ان کا کھانا جب اٹھایا کہا کہ میں ایک دن پڑھا رہا ہوں گا پھر ان کا کھانا کہا سو سال تک دیکھ تیرا کھانا تازہ رہا ہے تیرا گدے کا کیا حال ہو گیا پھر گدے کو زندہ کیا پھر گئے وہ اس بستی میں جا کے انہوں نے ان کے ساتھ پرسنل تجربہ ہو گیا آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا قصہ بھی ہے انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا ان کے ساتھ بھی اللہ نے ایک تجربہ کیا وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اگول قولی حاضر و استغفر اللہ علیہ و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات جزاک اللہ خیر